اسلام علیکم فینڈ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کے اندر کس طرح سے ڈولر کی پرائس انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے جس سے پاکستانی روپے کی قدر ویسے ویسے کم ہوتی چلی جا رہی ہے ایک رات گزرتی ہے پانچ روپے دس روپے بیس بیس روپے جمپ کرتا جا رہا ہے آپ کا ڈولر اسی کے بارے میں آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں میرے چینل کی ساری ویڈیوز ایک طرف اور یہ جو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے یہ میری ایک طرف ہونے والی ہے اس ویڈیو کو لاس تک ووچ لازمی کیجئے گا اگر آپ نائن ٹو فائف جاب بھی کرتے ہیں پھر بھی آپ اس ویڈیو کو لاس تک ووچ کیجئے گا اور اگر آپ انٹرنیٹ جوس کرنا جانتے ہیں چاہے آپ خواتین ہے چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے چاہے نوجوان ہے چاہے بڑا ہے وہ بھی اس ویڈیو کو لاس تک وچ لازمی کیجئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو کافی زیادہ انفورمیٹیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے اس سے پہلے آپ میرا نام جان لیں میرا نام ہے علی رزا ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل علی جیوٹیوبر میں تو اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو میری ویڈیو کو پہلی دفعہ وچ کریں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں سادیوبل آئیکن کو لازمی شون کر دیجئے گا کیونکہ میں ایسی انفورمیٹیو ویڈیوز اسی چینل پر لاتا رہتا ہوں تو شروع کرتے ہیں تو پھر ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے اندر ڈالر ریٹ پرائس کے اوپر تو پھر میں آپ کو بتاتا چلوں جو حال میں میں ویڈیو کر رہا ہوں اب پاکستان کے اندر جو ڈالر ریٹ کی پرائس ہے وہ اس وقت 262 روپے ہے پچھلی رات کو میں نے دیکھا تھا ڈالر ریٹ کی پرائس تھی اس وقت 2008 روپے جیسے ہی رات ہوئی ہے رات ہونے کے بعد صبح جب میں نے دیکھا ہے ڈالر ریٹ کی پرائس تو چار پہ اس کے اندر انکریمنٹ ہو چکا ہے اب آہستہ آہستہ یہ جمپ کرتا کرتا 300 کے قریب بھی جائے گا آپ کا ڈالر تو اس سے مراد یہ ہے جیسے جیسے آپ کا ڈالر ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کی پاکستانی روپے کی ویلیو کم ہوتی چلی جاتی ہے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں اگر آپ پچاس ہزار روپے آپ کا مہینے کے اندر اگر آپ کماتے ہیں کمانے کے بعد آپ کا پچاس ہزار کے اندر گزارہ ہو رہا ہے اگر ڈالر ریٹ انکریز اسی طرح ہوتا چلا گیا تو آپ کو مہینے کے اندر ڈیڑھ لاکھ روپے کمانا ہوگا تب آپ کا گزارہ ہونے والا ہے تو پھر اب بات کر لیتے ہیں یہ آخری ڈالر اتنا زیادہ انکریز کیسے ہوتا چلا جاتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جیسے جیسے چیزیں آپ باہر سے امپورٹ کرواتے ہیں ویسے ویسے آپ کا ڈالر بھی انکریز ہوتا چلا جاتا ہے جس طرح سے الیکٹرونک کی چیزیں آپ باہر سے امپورٹ کرواتے ہیں دوسرے ممالک سے تو ویسے ویسے آپ کا ڈالر ویسے ویسے بڑھتا چلا جاتا ہے مان لیں اگر آپ جتنی زیادہ امپورٹ کروائیں گے باہر کے ممالک سے چیزیں یہاں پر پاکستان میں لائیں گے آپ اس حساب سے ٹیکس بھی دیں گے اس حساب سے آپ ڈولر کے اندر انکریمنٹ بھی دیکھیں گے باہر والے لوگوں کی یہ سٹیٹیجی ہوتی ہے جب آپ باہر سے چیزیں ایمپورٹ کرواتے ہیں چاہے آپ الیکٹرونک کی کوئی چیزیں ایمپورٹ کروارے ہوں چاہے آپ ٹائرز یا موٹر کارز یا کوئی بھی آپ باہر سے چیزیں ایمپورٹ کرواتے ہیں تو وہ ڈولر کی ریٹ بڑھا دیتے ہیں پھر آپ کو ہائیلی پیک کر کے ان سے چیزیں امپورٹ کروانی پڑتی ہیں پہلی تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ آپ امپورٹ پاکستان کے اندر کرواتے ہیں اس حساب سے ڈولر بھی ویسے ویسے بڑھتا چلا جاتا ہے پہلی بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کہ تب ڈولر آپ کا ڈیکریز ہوتا ہے جب آپ ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی گندم وغیرہ یہ آپ کا آٹا ہے پاکستان کے اندر جب یہ آپ کا آٹا یا آپ کی گندم یا آپ کے جو پھل ہیں یہ باہر ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں باہر سیل کیے جاتے ہیں یا باہر بیجے جاتے ہیں تو اس سے آپ کے ملک کے اندر ڈولر ڈیکریز ہوتا ہے جب آپ امپورٹ کرواتے ہیں تو ڈولر کی ریٹ بڑھ جاتا ہے جب آپ ایکسپورٹ کرواتے ہیں تو ڈولر کا ریٹ ڈیکریز ہو جاتا ہے تو فرنڈ جیسے جیسے آپ امپورٹ کرواتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ڈالر بھی آپ کا انکریز ہوتا چلا جائے گا تو اس سیچویشن کے اندر ہم کیا کریں اب پاکستان تو آہستہ آہستہ دوالیا کی طرف بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ آپ جو بھی چیز دیکھ لیں آپ باہر سے امپورٹ کروارہے ہیں چاہے آپ کا موبائل ہے جو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ بھی آپ کا چائنا کا ہے یہ بھی باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے آپ کی جو بھی چیز ہے وہ باہر سے امپورٹ کی جا رہی ہے تو اس سیچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سیچویشن میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ڈالر کے اندر ارننگ سٹارٹ کرنی چاہیے اگر آپ پاکستان کے اندر رہ کر ایک خوشحال زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اب ڈالر کے اندر ارننگ کرنی ہوگی فرنڈ اس کا یہ بہترین حال ہے کہ اگر آپ ڈالر کے اندر ارننگ کریں گے تب ہی آپ پاکستان کے اندر ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں گے اور اگر ابھی تک آپ پاکستانی روپے میں بھی کمار رہے ہیں تو آپ کی زندگی ہو سکتے آگے جا کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے آپ کو کافی زیادہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے ڈالر بڑھتا ہے ویسے ویسے پاکستانی روپے کی ویلیو ویسے ویسے کم ہوتی چلی جاتی ہے مان لے اگر آپ مہینے کا پچاس ہزار روپے کمارے ہیں پاکستانی تو پاکستانی جب آپ پچاس ہزار روپے کمارے ہیں تو مان لے آپ کا مہینہ ایزیلی گزر جاتا ہے لیکن جیسے ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے ویسے مہنگائی بھی بڑھتی ہے ویسے ویسے آپ کا پچاس ہزار کے اندر گزارا ہونا مشکل ہو جائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اب ڈالر کے اندر ارننگ کرنا سٹارٹ کرنی ہوگی اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک ہشال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو فرنڈ جو سب سے فاسٹ وے ہے ڈالر کے اندر ارننگ کرنے کا وہ آن لائن ارننگ ہے اب آن لائن کافی زیادہ لوگ کہیں گے کہ آن لائن ارننگ کیسے ہوتی ہے میں نے کافی زیادہ لوگوں سے سنائے کہ وہ آن لائن ارننگ کر رہا ہے تو فرنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ کوئی بھی پلیٹ فارم پا کر لیں اس پر آپ اپنی گرپ بنائیں گرپ بنانے کے بعد آپ وہاں سے آن لائن ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ ڈالر کے اندر ارننگ کر سکتے ہیں تب ہی آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں یہ جو سیچویشن جاری ہے یہ ڈے بائی ڈے ڈالر آپ کا انکریز سے انکریز ہوتا چلا جارہا ہے جس سے آپ کو کافی زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو فرنٹ جو سب سے فاسسٹ وے ہے وہ آن لائن ارننگ ہی ہے تو فرنٹ آن لائن ارننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ یوٹیوب پر اپنا چینل کریٹ کر کے وہاں سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں آپ فری لانسنگ کر کے وہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں فائیور وغیرہ پر گگز لگا کر اپور پر گگز لگا کر آپ یہاں سے بھی فاسٹ ارننگ آن لائن کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ ڈولر جرنیٹ کر کے پاکستان کے اندر لا سکتے ہیں جس سے پاکستان کی اکانومی میں آپ بہتری لا سکتے ہیں تو سب سے فاسسٹ وی ہے جو آن لائن ارننگ کا ہے تو فرنٹ اگر ابھی تک آپ آن لائن ارننگ نہیں کرے تو ڈسکرپشن کے اندر میں اپنی پلی لسٹ کا لنک دے دوں گا جس پہ میں نے پروپر گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح سے آپ ایک یوٹیوب کا چینل کریٹ کر کے یوٹیوب پر کونٹینٹ اپلوڈ کر کے آپ ڈولر کے اندر ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ میری پلی لسٹ دیکھنا نہیں پسند کرتے تو آپ کوئی بھی اور کسی کی ویڈیو واش کر کے آپ یوٹیوب پر اپنا ایک چینل کریٹ کر لیں اور وہاں سے آن لائن ارننگ سٹارٹ کر لیں ڈسکرپشن کے اندر میں اپنی پلی لسٹ کا بھی لنک دے دوں گا اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ دیکھ کر آن لائن ارننگ سٹارٹ کر دیں اور اگر آپ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چھوٹے چھوٹے کوئی نہ کوئی سکیل ایسے سیکھ لیں جس سے آپ ڈولر کے اندر ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیں مال ہے اگر آپ کو فوٹوگرافی آتی ہے تو آپ فائیور پر گگ بنا لیں فوٹوگرافی کے حوالے سے اگر آپ کو ایڈیٹنگ آتی ہے تو آپ ایڈیٹنگ کے حوالے سے فری لانسنگ کا کام کرنا شروع کر دیں لوگوں کو آپ باہر کے ممالک کو آپ سرویسز دینا سٹارٹ کر دیں اور وہاں سے ان سے ڈولر چارج کریں اور پاکستان کے اندر لائیں جس سے پاکستان بھی بہتری کی طرف جائے گا اور آپ بھی ایک خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں تو فرنٹ اگر آپ انٹرٹین والی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں آپ فلمیں وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے آپ کچھ نہ کچھ ان پلیٹ فارم سے ارننگ کرنا سٹارٹ کریں ہلکی پھلکی ارننگ سٹارٹ کر دیں مال اگر آپ آدھا گھنٹہ یا دو گھنٹہ ایک ویڈیو کو دے دیتے ہیں دیکھنے میں فلم دیکھنے میں دے دیتے ہیں اگر آپ وہی آدھا گھنٹہ یا دو گھنٹے آپ اپنے چینل کو دیں اپنے چینل پر کونٹینٹ اپلوڈ کریں کچھ نہ کچھ وہاں سے ارننگ کریں تو فرنٹ آپ کو یہی سوجیست کروں گا اگر آپ فری ہیں فارغ ہیں چاہے آپ بڑے ہیں چاہے بڑے ہیں چاہے بچے ہیں چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ ایک اپنا یوٹیوب کا چینل کیریٹ کر لیں وہاں پر آپ کونٹینٹ کو اپلوڈ کریں اپلوڈ کرتے ہی آپ ساتھ ساتھ آن لائن ارننگ بھی کریں گے اور آپ کی فین فالونگ بھی بڑھتی چلی جائے گی تو فرنٹ آپ کو یہی سوجیست کروں گا جس طرح سے ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے یہ تو رکنے والا نہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ آپ ڈالرز کے اندر ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیں جس سے آپ کو یہ ہوگا کہ ڈالر جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا آپ کو بھی اتنا زیادہ فائدہ ہوتا چلا جائے گا تو فرنٹ آج کی ویڈیو بنانے کا تھیم یہی تھا میرا مقصد یہی تھا آپ کو موٹیویٹ کرنا کہ آپ بھی کوئی نہ کوئی آن لائن ارننگ کام کرنا سٹارٹ کریں اور ڈالرز کے اندر ارننگ سٹارٹ کریں پاکستانی ارپے میں اگر ابھی تک آپ ارننگ کر رہے ہیں تو آگے جا کے آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو فرنٹ ڈسکپشن کے اندر میں اپنی پلی لیس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے بھی دیکھ کر ویڈیو کو واش کر کے اپنا یوٹیوب چینل کر سکتے ہیں آپ یوٹیو پر اور کسی کی بھی ویڈیوز کو واش کر کے اپنا یوٹیوب چینل کر سکتے ہیں تو فرنٹ آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ اب پاکستانی اگر ارننگ کر رہے ہیں تو آپ ڈالرز کے اندر بھی ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیں تو فرنٹ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر ڈالر کی ریٹ بڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کریں چینل پر پہلی دفعہ تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز اسی چینل پر لاتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھی گا سیف رہیں سیکیور رہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کرتے رہا کریں ملتے ہیں نیکس انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ